السلام علیکم جی گلیات جولپرٹ آتھارٹی کے مشکور ہیں آج انہوں نے نرسلی گراونڈ کے لیے ساٹھ لاکھ روپے کی پیسے جو ہیں وہ منظور کر کے اعلان کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ٹینڈر ہو جائے گا میں اہلیان مناش کو اہلیان نتیہ اگلی کو یہ خوش قبری سنا رہا ہوں کہ جناب علی اصرخان صاحب اور میر ایپٹر باہش یا نبی صاحب کی کوششوں سے بی جی صاحب کے بھی مشکور ہے انشاءاللہ یہ درینہ مسئلہ جو روڈ والا بھی انشاءاللہ سینڈرکیو سے روڈ بھی بن جائے گا اور جو ریٹرینگ والا مسئلہ ہے تاکہ وہ گراؤنڈ ہمارا پھر سے دوبارہ سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے بال ہو جائے گا اور جو علاقے کی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ اگلے چند دنوں میں اس پر کام شروع ہو کے تو وہ لوگوں کی عام درف کے لیے کھل جائے گا سر یہ ٹندر تب تک ہو جائے گا آج اس کی مقروو ہوئی ہے آج اس کی مقروو ہوئی ہے اب ہم اس کا ایڈ تیار کریں گے ایڈ جو ہے وہ دیں گے اسے چودہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اب بس سمجھیں جب اس کی مقروو ہوگئی ہے تو باقی آن یہ پروسس ہی ہے نا جو لیگا پروسس اپ پروکیورمنٹ کا وہ اس حساب سے ہوگا ہارڈلی میرے خانت سے اتنا ٹائم نہیں لگتا ہم اس کو مور فوٹنگز میں اوپر کریں گے انشاءاللہ میں تے دل سے مشکور ہوں جی ڈی جی صاحب کا شاروخ صاحب کا ایم پی اے رجب عباسی صاحب کا علی عظر صاحب کا جیسا کہ ہم مقصد جب لوگوں میں جاتے ہیں تو ہم نے بات کرتے ہیں کہ ہماری ایک ٹیم ہے جو اللہ کے شکر اس مرتبہ مکمل لی ہے ہماری نیشنل ہماری پروینشل اور ہماری لوکل گورنمنٹ تینوں ہماری پی ٹی آئی کی اس وقت موجود ہیں تو ہم ایزر ٹیم یہ کوشش کر رہے ہیں یہ ایک دلینا مسئلہ تھا جو رجب عباسی صاحب کے کمیرکیٹ کیا گیا ہم نے بھی اس پہ کوشش کی علی عظر صاحب نے بھی اس چیز میں ایشو کو ریج کیا اور آج رجب عباسی صاحب نے لیے خوش خبری ہے اور کھر سے اتفاہ شکل گیا بی جی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی اس ایشو کو سمجھتے ہوئے ہمارے کی یہ جو ہمارا جنازرگاہ کی کا گراؤن تھا ہماری یوٹ کی سپورٹس کا مسئلہ تھا اور انشاءاللہ سی ایڈیو کی طرح ہم اس روڑ کا بھی مسئلہ کرائیں گے آپ سب کو بہت دور مبارک ہوئے ملک 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 ملک